اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار یہ سورہ ابراہیم چل رہی ہے اور سورہ ابراہیم کے رکو نمبر سولہ تک کل دوپیر میں درس ہو چکا ہے سورہ ابراہیم رکو نمبر سولہ سے آج کا درس ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لِكْهِ وَاقِعَ نَمبر پانچ وَتَخْوِیفِ اُخْرَوِي نَمبر تین واقعہ نمبر پانچ وَتَخْوِیفِ اُخْرَوِي نَمبر تین کیا آپ نے نہیں دیکھا اِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کو بدلوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفراً ناشکری کر کے کیا کر کے ناشکری کر کے تبدیل کیا کفراً کے نیچے لکھیں اہلِ مکہ کی ناشکری اہلِ مکہ کی ناشکری مراد ہے اللہ نے تو ان پر فضل کیا اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا لیکن انہوں نے ان کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کیا بدلو لکھے جرمِ اول ظلال جرمِ اول ظلال وَأَحِلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اتار دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا اپنی قوم کو یعنی اہلِ مکہ کو ہلاکت کے گھر میں لکھے جرمِ دومِ اضلال ظلال کہتے ہیں خود گمراہ ہونا اضلال کہتے ہیں دوسرے کو بھی گمراہ کرنا جہنمہ ہلاکت کا گھر کیا ہے کہا جہنم ہے جہنم کے نیچے لکھے بدل جہنم میں جس میں یہ داخل ہوں گے بِئسَلْ قَرَارِ کیا ہی بُرَا ٹھِکَانَا ہے وَجْعَلُوا لِلَّهِ انْدَادَ بیانِ کُفْر بیانِ کُفْر اور تہراتے ہیں اللہ کے لئے انداداً شریک لِيُضِلُّ عن سبیلِهِ بیانِ اضلال ایسا کیوں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے عن سبیلِهِ اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے قُلْ تَمَتْتَعُوا زَجْر آپ کہہ دیجئے تَمَتْتَعُوا فَائِدَہَ اُٹھا لُو فائدہ اُٹھا لُو نافرمان کو کچھ دن کی راحت اللہ ضرور دیتے ہیں فائدہ اُٹھا لُو اِنَّ مَصِیرَكُمْ مِلَ النَّارِ بے شک تم سب کا ٹھیکانہ جہنم ہے قُلْ لِي عبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مؤمنین کو تلقین شکر مؤمنین کو تلقین شکر قُلْ آپ کہہ دیجئے لِي عبادِيَ الَّذِينَا میرے ان بندوں سے آمَنُوا جو ایمان لائے يُقِيمُ السَّلَاةَ يُقِيمُوا سے پہلے لام لگے گا اَيْ لِيُقِيمُ السَّلَاةَ کیا لگے گا لِي قیدِ ایمان والوں سے کہ وہ قائم کرے کہ وہ قائم کرے نماز کو وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّوْ وَعَلَانِيَا اور خرچ کرے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے چھک کر بھی کھل کر بھی مِن قَبْلِ اَن يَأْتِيَ يَوْمٌ اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن لَا بَيْعُن فِيهِ جس میں نہ تو خرید و فروغت ہوگی ولا خلال اور نہ کوئی عام دوستی کام آئے گی عام دوستی لکھے نہ تو اس دن خرید و فروغت ہے نا دنیا میں تو انسان بہت کچھ خرید لیتا ہے وہاں نہیں ہوئے اور دنیا میں تو عام دوستی کام آئے گی وہاں نہیں آئے گی اللہو الذی دلیل عقلی نمبر تین اللہو ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَعَا آسمان سے پانی برسایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَارَاتِ پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے مِنَ الثَّمَارَاتِ پھل رِزْقَ لَكُمْ تمہیں رزق دینے کے لئے وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ لِكْهِ لِنَفْعِكُمْ لَكُمْ کس کے معنی میں لِنَفْعِكُمْ اور مُسَخَّرِ قُدْرَتْ کیا ایک ترجمہ یا کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لئے الفل کا کس کو کشتیوں کو لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ حِکْمَتِ تَسْخِیر حِکمتِ تَسْخِیر کیوں لگایا تاکہ وہ کشتی چلتی رہے سمندر میں بے امری ہی اللہ کے حکم سے کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے چلتی رہے وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَار اور مُسَخَّرَ کر دیا لِنَفْعِكُمْ لَكُمْ سے مراد اور تمہارے فائدے کے لئے مسخر کر دیا الْأَنْهَار کس کو نہروں کو تو اتنے وڑے دریا میں سمندر میں چھوٹی سی کشتی چلتی ہے کون سی قدرت اس کو قابو اور کنٹرول میں رکھتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَمْ الْقَمَرَا اور تمہارے فائدے کے لئے مسخر کر دیا سورج کو چاند کو دائبائی نہیں جو دونوں ہمیشہ گردش میں ہیں دونوں ہمیشہ کس میں ہیں گردش میں گھوم رہے وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو لَا تُحْصُوْهَا تو تم شمار نہیں کر سکو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار بے شک انسان بڑا بے انصاف بڑا بے انصاف ہے اور کفارن ناشکرہ ہے وَإِسْقَالَ ابْرَاهِيمُوا دلیلِ نقلی تفصیلی نمبر دو از ابراهیم علیہ السلام دلیلِ نقلی تفصیلی نمبر دو از ابراهیم علیہ السلام وَإِذْءُرِ يَادْ behaves وَقَالَ ابْرَاهِيمُوا جَبْ ابراهیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل اے میرے رب بنا دے اجعل دعا نمبر ایک دعا نمبر Choi اے میرے رب بنا دے حازل بلدہ اس شہر کو آمناً امن کی جگہ اس شہر کو کیا بنا دے امن کی جگہ بنا دے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں اسی طرح کا تذکرہ ہے وہاں پہ ہے بلدن آمنا ہے نا نکرہ کے ساتھ اور یہاں پہ فرمائے حازل بلدہ معرفہ کے ساتھ تو ایسا کیوں ہوا تو فرمائے وہاں نکرہ اس لیے ہے کہ اس وقت جگہ آباد نہیں تھی جگہ آباد نہیں تھی اور اب معرفہ اس لیے کہ اب اس وقت شہر آباد ہو چکا تھا اس سے بھی فرق پڑتا ہے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ وہ جنب نہیں لکھیں دعا نمبر دو اور بچائیے مجھے بھی وہ بنیا میری سلبی اولاد کو سوات کے ساتھ آتا ہے دوستو سلبی اولاد حقیقی اولاد کس چیز سے بچا اَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ اس سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں ہمیں بت پرستی سے محفوظ فرما رَبِّ اِنَّهُنَّا اَظْلَلْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا اَظْلَلْنَا نیچے لکے نسبت مجازی بت بزاتے خود طاقت نہیں رکھتے نا لیکن مجازن ان کی طرف نسبت کی کہ وہ ذریعہ بن گئے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا فَمَنْ تَوِعَنِ فَإِنَّهُ مِنَّ پس جو میری اتباع کرے تو وہ مجھ میں سے ہے جو کیا کرے جو میری اتباع کرے تو مجھ میں سے ہے معلوم ہوا کہ عاشقِ رسول وہ ہے جو پیغمبر کی اتباع کرے گا جو کیا کرے گا وَمَنْ عَسَانِ وَمَنْ عَسَانِ لِكِ طَلَبِ حِدَایت اور جو میری نافرمانی کر لے جو میری کیا کر لے نافرمانی کرے اس کے بعد محضوف نکلے گا فَأَهْدِهِمْ فَأَهْدِهِمْ تو کیا کرے اے اللہ اس کو ہدایت دے دے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں رَبَّنَا إِنِّيَسْكَنْتُ دُعَا نمبر تین اے میرے رب میں نے بسایا من ذریعتی اپنی اولاد کو بیوا دن ایسی وادی میں غیر زی ذرعن جس میں کوئی سبزہ نہیں کوئی سبزہ نہیں عِنْدَوَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ تیرے حرمت والے گھر کے پاس جب حضرتِ سارا کو چھوڑ کے گئے تو اس وقت تو بالکل بے آباد جگہ تھی کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اپنے بچوں کو تیرے بے آباد گھر کے پاس جہاں کوئی سبزہ نہیں وہاں چھوڑ کے گیا ہوں رَبَّنَا لِكْهِ عِلَّتِ إِسْكَانْ عِلَّتِ إِسْكَانْ کہتے ہیں رہائش ایسی جگہ بیوی بچے کو کیوں چھوڑا فرمائے اے میرے رب اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز کو تاکہ وہ قائم کرے نماز کو فَجْعَ الْأَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ اور اے اللہ افْئِدہ افْئِدہ کہتے ہیں دل کو اے اللہ لوگوں کے دل تَحْوِي إِلَيْهِمْ کیا ہو جائے اس گھر کی طرف مائل ہو جائے تَحْوِي تمیلو کے معنے میں لوگوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دے مائل کر دے یہاں مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ منن ناس انہوں نے من کہا یہ من تبعیزیہ ہے اگر من نہ کہتے تو سب انسان وہی چلے جاتے سب انسان کہاں چلے جاتے سب وہی ہوتے پہ لوگوں میں سے بعض کے دل اس کی طرف مائل کر دے ورزق ہم من السمارات اور انہیں رزق دے دے پھلوں کا کونسا پھلوں کا رزق دے دے لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں اس لئے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا پھل صرف خجور ہے لیکن دنیا جہاں کے پھل وہاں دستیاب ہے دنیا جہاں کے اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا انکہ تعالی ملکے دعا نمبر چار اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں ما نقفی و ما نعلن جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں وما یقفع علی اللہ من شیئن فی الارض و لا فی السما کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں الحمدللہ اللہ شکر نعمت شکر نعمت تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لئے اللہ و حب علی جس نے مجھے عطا کیا علل کی باری علا کے نیچے لکے بمعنہ فی جس نے مجھے عطا کیا اس بڑاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بڑاپے میں دو بیٹے دئے اِنَّ رَبِّ لَسَمِعُ الدُّعَا بِشَكْ میرا رب ہی دعا کو سننے والا ہے رب اجعلنے لکھے دعا نمبر پانچ اجعلنے لکے نیچے لکھے یہ امر دوامی ہیں یہ امر کیا ہے ایک حکم وہ ہوتا ہے جسے مسلسل پورا کرنا ہے ایک حکم وہ ہوتا ہے جسے وقتی پورا کرنا ہے جیسے استانس کے یار پانی لیا ہو تو ایک دفعہ لائے گا یا جائے گا اور آئے گا ایک حکم یہ کہا کہ نماز کو قائم کرو تو یہ مسلسل کرنا ہے اے میرے رب اجعلنے بنا دے مجھے مقیم الصلاة ومن ذریعتی نماز کو قائم کرنے والا مجھے بھی ومن ذریعتی اور میری اولاد کو بھی رب بنا و تقبل دعا اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما رب نقفل لی دعا نمبر چھے اے ہمارے رب بخش دے مجھے بھی والے والدیا اور میرے والدین کو بھی بخش دے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مسلمان نہیں تھے آذر ان کے لئے مغفرت کی دعا کیسے مانگی اسی لئے بعض لوگوں نے کہا کہ آذر ان کے والد نہیں تھے ان کے چچا تھے پھر تو اعتراض ہی نہیں ہوگا سمجھ گئے پھر تو اعتراض نہیں ہوگا اور جو کہتے ہیں کہ نہیں آذر ان کے والد تھے تو پھر ان کے لئے مغفرت کی دعا کیسے کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت تک کی جب تک ان کی موت کفر پہ نہیں ہوگئی تھی سمجھ میں آگئے جب ان کی موت کفر پہ ہوگئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی لیکن دعا اتنی بہترین تھی کہ اس امت کے حصے میں آگئے فرمائے رب بن اغفر لیے میرے رب مجھے بھی بخش دے ولی والدین یا میرے والدین کو بھی بخش دے ولی المؤمنین تمام ایمان والوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب جس دن آپ حساب کتاب کو قائم فرمائیں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ لکھے واقعہ نمبر چھے اور تخویف اخربی نمبر چار ہرگس تو گمان نہ کر غافلا ہرگس تو گمان نہ کر اللہ کو غافلا بے خبر کیا گمان نہ کر بے خبر لکھیں بوجہ محلت کے بوجہ کس کے انسان بعض دفعہ کسی چیز کو جب ڈیل دیتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ شاید اس کو پتا نہیں ہے ہے نا فرمائے تم اللہ کو غافل گمان مت کرو بوجہ محلت کے کس چیز سے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اُن کاموں میں جو ظالم کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُم بے شک اللہ نے ان کو محلت دی لِيَوْمٍ ایک ایسے دن تک کے لیے تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ جس میں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں کیا رہ جائیں گی پھٹی رہ جائیں گے ان کی آنکھیں نیچے لکھے بوجہ حیرت کے بوجہ حیرت کے محتعینہ دولنے والے ہوں گے اس دن دول رہوں گے مقنعی روح سے ہم اونچہ کریں گے اپنے سروں کو لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ان کی نگاہ ان کی طرف واپس نہیں آئے گی یہ سے آدمی حیرت کے مارے اوپر کوئی چیز ایسے دیکھے اور نیچے سر جھکانے کا موقع بھی اس کو نہ ملے اتنے حیران ہوں گے کہ یہ واقعی قیامت آگئی یہ سچ تھا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور ان کے دل بدحواس ہوں گے بدحواس وَأَنْزِرِ النَّاسَ فَرِيزَ خَاتَمُ الْأَنبِيَا آپ ڈرائے لوگوں کو يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَزَابُ اس دن سے جس دن عذاب آئے گا ان پر ان پر عذاب آئے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کہیں گے ظلم کرنے والے رَبَّنَا أَخِّرْنَا اِلَا أَجَلٍ قَرِيبٍ درخواست عود عین واؤ دال عود کہتے ہیں لوٹنے کو اس دن وہ کہیں گے اے ہمارے رب اخ خرنا ہمیں ذرا محلت دے دیجئے اِلَا أَجَلٍ قَرِيبٍ تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی مدت کی ہمیں محلت دے دیں تو کیوں نُجِبْ دَعْوَةَكَ ہم تیری بات مان لیں گے یہ ترجمہ اب ہم مان لیں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم مان لیں گے وَنَتَّبِعِ الرَّسُّلَ اور ہم پیغمبروں کی اتباع کر لیں گے لیکن اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُو لِكَئِ رَدْ دَرْخَاست رَدْ دَرْخَاست درخواست رَد ہو گئی اللہ فرمائیں گے اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُو کیا تم وہی نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کے کہتے تھے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لیے تو مٹنا ہی نہیں تلنا ہی نہیں کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ رہیں گے ختم ہی نہیں ہوں گے تم وہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لیے تو مٹنا ہی نہیں ہے وَسَكَمْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اسبابِ تسلیمِ قیامت اسبابِ تسلیمِ اب اللہ ان کو بتائیں گے کہ دنیا میں تم نے قیامت پر یقین نہیں کیا حالانکہ میں نے تمہاری سمجھ کے لیے سارے اسباب تمہیں دے دئیے تھے ایک آدمی وہ ہوتا ہے نا جو ناخواندہ جاہل ہو ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہو تو اللہ فرمائیں گے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سبب نمبر ایک تم نے رہائش اختیار کی ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تمہارے گھر انہی علاقوں میں تھے جن لوگوں پہ پہلے عذاب آیا تھا تو تمہیں سمجھنا چاہیے تھا نا کہ ایسا ہوتا ہے پھر بھی نہیں سمجھے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ سبب نمبر دو اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا پھر بھی تم نے قیامت کو نہیں مانا وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالِ سبب نمبر تین پھر ہم نے تمہیں مثالے بھی قصے بھی بیان کیے امثال قصے وَقَدْ مَكَرُوْ مَكْرَهُمْ لِكَهِ سَبَبِ تَعْزِيبْ سببِ اللہ فرما رہے ہیں اور انہوں نے کی بڑی بڑی تدبیریں مَكَرُوْ مَكْرَهُمْ اس کا ترجمہ لکھیں انہوں نے کیا کی بڑی بڑی تدبیریں کی لیکن وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ کیا ترجمہ ہوگا اللہ کے سامنے تھی ان کی تدبیریں اللہ کے پاس نہیں اللہ کے سامنے تھی ان کی تدبیریں وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ ان کے نیچے لکھیں نافیہ یا مخففہ یہاں دونوں امکانات ہیں اس ان میں کیا ہے دوستو اس وجہ سے ترجمہ بھی الگ ہوگا اب دیکھیں اگر ہم ان کو نافیہ بنائیں تو ترجمہ کیا ہوگا نفی کا ترجمہ وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھی کہ جس سے پہاڑ ہل جائے اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھی یعنی ایسی طاقتور نہیں تھی یہ تو اس کو طاقتور سمجھتے تھے لیکن ایسی نہیں تھی کہ اس سے کیا ہو جائے پہاڑ ہل جائے یہ کب ترجمہ ہے ان نافیہ اگر ان کو مخففہ من المسقلہ پڑھیں اب ترجمہ یہ ہوگا اور بے شک ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ تک ہل جائے بے شک ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ تک ہل جائے اتنی بڑی تدبیریں انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کی تھی سمجھ میں آگئے بہت دوستو سمجھ گئے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ لِكَ واقعہ نمبر ساتھ وَتَخْویفِ اُخْرَوِی نمبر پانچ واقعہ نمبر ساتھ وَتَخْویفِ اُخْرَوِی نمبر فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ ہرگز گمان مت کرو اللہ کو مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَا وعدہ خلافی کرنے والا اپنے رسولوں کے ساتھ یہ گمان نہیں کرو کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی ہو ایسا نہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ زُنتِقَام بے شک اللہ کی ذات غالب ہے بدلہ لینے والی ہے یومہ لیکھیں اُذْكُرْ یومہ محضوف نکالے اُذْكُرْ یاد کرو اُس دن کو تُبدلُ الْأَرْزُو جب تبدیل کیا جائے گا زمین کو زمین کو کیا کیا جائے گا تبدیل کیا جائے گا نیچے لکھے ذاتاً او وصفاً ذاتاً او وصفاً جس دن زمین کو تبدیل کیا جائے گا غیر الْأَرْزِ دوسری زمین سے یہ جس زمین پہ ہم آج رہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ اس کو ختم کر کے ایک دوسری زمین کو لے آئیں گے آج شیئے میں لکھے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین کا وصف تبدیل ہوگا زمین کا وصف کیا ہوگا تبدیل ہوگا اور پھر ذات بھی تبدیل ہو جائے گی ذات بھی تبدیل ہو جائے گی کہ ایک چاندنی کے رنگ کی زمین بنائی جائے گی کس رنگ کی چاندی کے رنگ کی زمین بنائی جائے گی جس پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا کچھ بات سمجھ میں آگئی جس پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا یہ بات سمجھ گئے جس دن اللہ اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کریں گے والسماواتو اور آسمان کو وبرزو اللہ الواحد القہار اور سب کے سب پیش ہوں گے برزو کا ترجمہ سب کے سب پیش ہوں گے اس اللہ کے سامنے جو اکیلا ہے القہار غالب ہے وطر المجرمین لکھیں مجرمین کی رسوائی اور تم دیکھو کہ مجرموں کو یوم ایزن اس دن مقرنین فی الاسفاد جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اسفاد زنجیروں میں سرابیلہم من قطران ان کے کرتے ان کے کرتے کرتا جانتے یعنی قمی سے من قطران روغن گندک کے ہوں گے گندک جانتے گندک ایک گندک ہوتا ہے ایک پتھر قسم کی چیز ہوتی ہے اس کو گندک کہتے ہیں تو بعض نے کہا کہ روغن گندک گاف نون دال ہا کاف اور آسان ترجمہ ہے کہ ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے یہ سڑک بنتے ہوئے تارکول بچھاتے ہیں کتنا گرم ہوتا ہے اس کے کرتے ہوں گے وَتَقْشَا وُجُوهَهُمَ النَّار اور ڈھاپ دے گی ان کے چہروں کو آگ اللہ افاظت فرمائے لیجزی اللہ لکھ علت ایسا کیوں ہوگا تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو ماں کا ثبت اس کے کیے ہوئے کا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں آشیہ پہ لکھ مزامین سورت کا خلاصہ مزامین سورت کا صداقت قرآن و اس بات رسالت جنیچے لکھے صداقت قرآن و اس بات یہ لوگوں تک پہنچانا ہے یہ پیغام کیا کرنا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے ولی انظرو بھی اور تاکہ ڈرائی جائے تاکہ کیا کیا جائے ڈرائی جائے بھی اس کے ذریعے سے لکھیں قیامت ینظرو کے نیچے کیا لکھیں گے کس سے ڈرائی جائے قیامت کے دن سے ڈرائی جائے ولی عالم اور تاکہ لوگ جان لیں کہ انما هو الہ واحد لکھیں توحید کہ بے شک معبود برحق ایک ہی ہے ولی ازکر اول الالباب اور تاکہ عقل والے نصیت حاصل کر لے سمجھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یہ سورہ ابراہیم قتم ہو گئی اور اب سورہ حجر شروع ہوگی سورہ حجر خلاصہ اس کا کھول دیں اور ترجمہ کا بیاز جن کے پاس ہے صفحہ نمبر اٹھارہ کھول دیں صفحہ نمبر اٹھارہ ربط سورہ حجر بسورہ ابراہیم نمبر ایک حسب سابق دلائل اور واقعات کا بیان نمبر دو سورہ ابراہیم کے آخر میں صداقت قرآن کا مضمون تھا اور اس کی ابتداء میں بھی یہی مضمون ہے خلاصہ سورہ حجر دو دلائل عقلی تخویف دنیاوی کے پانچ نمونے تین سابقہ اقوام کے اور دو کفار مکہ کے پانچ تسلیات رسول صلی اللہ علیہ و سلم شکوجات اور عداوت شیطان حروف مقطعات ہے اللہ اعلم بمراد بزالکہ تلک آیات الکتاب لکھے صداقت قرآن و تمہید معد ترغیب صداقت قرآن و تمہید معد ترغیب تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی و قرآن مبین اور واضح قرآن کی یہ آیتیں ہیں کس کی کتاب کی اور واضح قرآن تو کتاب اور قرآن ایک ہے یا الگ ہے ایک ہی ہے نا درمیان میں واو آیا ہے آج یہ پہ لکھیں و قرآن جو واو ہے نا لکھیں یہ عطف صفت علی صفت ہے عطف صفت علی صفت ہے اس لئے کہ کتاب اور قرآن ایک ہی ہے یہ آیتیں ہیں کتاب اور واضح قرآن کی رُوَمَا يَوَتُ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْ قَانُ مُسْلِمِينَ بیانِ حَسْرَتِ کُفَّار بیانِ حَسْرَتِ کُفَّار رُوَمَا رُوَمَا جس طرح تقلیل کے لئے آتا ہے حاشیے پہ لکھیں تکسیر کے لئے بھی آتا ہے کس کے لئے تکسیر کے لئے بھی آتا ہے اور یہاں تکسیر کے لئے ہے یہاں کس کے لئے لہذا ترجمہ یہ ہوگا رُوَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ بار بار تمنا کریں گے یہ کافر کیا کریں گے بار بار تمنا کریں گے یہ کافر کہ لَوْقَانُ مُسْلِمِينَ کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے نیچے لکے فِي الدُّنیا کہاں پر دنیا میں ذَرْهُمْ يَأْقُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا لِكَ امحالِ مجرمین امحالِ اللہ فرمارے ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے ذَرْهُمْ لہٰذا چھوڑ دیں ان کافروں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں يَأْقُلُوا تاکہ یہ کھاتے رہے وَيَتَمَتَّعُوا اور عیش اُڑاتے رہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور ان کو غافل رکھے الْأَمَل ان کی امیدیں ان کی امیدیں ان کو کیا رکھے غافل استاذ صاحب فرماتے ہیں عمل خیالی منصوب کیا چیز ان کو غافل رکھے ان کے خیالی منصوب ان کو غفلت میں رکھے فَسَوْفَيْعَلَمُونَا عَنْ قَرِيب جان لیں گے نیشے لکھے مرتے ہی عَنْ قَرِيب جان لیں گے مرتے ہی وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ حِکمتِ امحال وَتَخْویفِ دُنْيَوِي حِکمتِ امحال وَتَخْویفِ دُنْيَوِي اور ہم نے حلاق نہیں کیا کسی بستی کو اللہ مگر یہ كَوَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ان کے لئے ایک نوشتہ مقرر تھا ایک نوشتہ جانتے ہیں ایک تحریر لکھا ہوا وقت مقرر تھا مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِ اَجَلَهَا کوئی امت نہیں بڑھ سکتی اجلہ اپنی میعات سے اپنے وقت سے کوئی امت اپنی موت کے وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے وَقَالُوا لِكَ شِكْوَا حشیے پہ لکھیں احوالِ کفار کے بعد اقوالِ کفار کا بیان احوالِ کفار کے بعد اب اقوالِ کفار وَقَالُوا کافر کہتے تھے يَا أَيُّهَا الَّذِينُ الزِّلَعَ لِهِ ذِكْرُو اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا ذکر سے مراد کیا ہے قرآن کہتے تھے اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ آپ تو کیا ہے آپ تو مجنون ہے حضور کو مجمون کہا لَوْمَا تَعْتِنَا بِالْمَلَائِكَةَ کیوں آپ ہمارے پاس فرشتے لے کے نہیں آتے کیوں آپ ہمارے پاس فرشتے لے کے نہیں آتے انکنتم من الصادقین اگر آپ سچے ہیں یعنی ہم اتنے وی وی آئی پی لوگ ہیں کہ ہم سے ملاقات کے لئے فرشتے آئیں شکولِ اربعہ کہہ رہے تھے ہیں ہمارے ملاقات کے لئے کیا لائے جائے فرشتے آئیں تو اللہ نے فرمائے فرشتے تو ملاقات کریں گے لیکن وہ ملاقات تمہیں بھاری پڑ جائے گے کیا پڑ جائے گے وہ بھاری پڑے گی کیوں مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ لِكْهِ جَوَابِ شِكْوَةِ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو اللہ بالحق مگر فیصلہ عذاب کے ساتھ فرشتے آئیں گے لیکن تمہارے لئے مٹھائی اور پھل نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے فیصلہ عذاب کو وَمَا كَانُوْ اِذَمْ مُنزَرِينَ اور اس وقت انہیں محلت نہیں دی جائے گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ لِكْهِ صَدَاقَتِ قُرْآنِ صَدَاقَتِ بے شک ہم ہی نے اتارا اس نصیحت کو یعنی قرآن کو لکھیں اعجاز قرآن کی دلیل اعجاز قرآن کی ہم نے ہی اتارا اس قرآن کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وَلَقَدْ رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ تَسَلِّي خَاتَمُ الْاَنْبِيَا تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے فی شیعِ الْاوَّلِينَ پہلے گروہوں میں کس میں؟ پہلے گروہوں میں یعنی آپ سے پہلے بھی پچھلے گروہوں میں پیغمبر آئے پیغمبر آئے لیکن وَمَا يَأْتِهِمْ مِرْرَسُولٍ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا مگر یہ کہ وہ ان کا کیا کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے شیعِ الْاوَّلِينَ کے پاس جب بھی پیغمبر آیا تو شیع کی علامت کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں قَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں یہ جو ہوز امیر ہیں نا اس کو سمجھیں اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو کس کو ہاں استہزا کو استہزا کو یہ غور کے وغیر سمجھ میں نہیں آتا ہم استہزا کو اسی طرح داخل کر دیتے ہیں فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ مجرموں کے دلوں میں لکھیں کفارِ مکہ کفارِ مکہ استہزا اللہ فرما رہے ہیں چونکہ ان کا مزاج ایک تھا کن کا منکرین کا اور ضابطہ یہ ہے کہ جہاں مزاج ایک ہو تو عادات ایک جیسی ہوتی ہے سمجھ میں آگئی عادات کیا ہوتی ہے ایک جیسی لہٰذا وہ بھی استہزا کرتے تھے ان کے بعد والے بھی کرتے تھے یہ بھی کرتے ہیں سمجھ میں آگئی بات دوستوں تو اللہ کی شان ہے انسان جس ماحول کا حصہ بنتا ہے اس کی عادات کو قبول کرتا ہے اس کی عادات کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے اس لئے صحیح ماحول میں بیٹھے دوستوں صحیح صحبت میں بیٹھے ورنہ تو غلط میں جائیں گے تو ان کی چیزوں کو اختیار گئے وہ بھی چھالیا کھا رہا ہے آپ کو بھی چھالیا پہ لگا دے گا وہ بھی گھٹکا کھا رہا ہے آپ کو بھی گھٹکے پہ لگا دے گا وہ بھی بے نمازی ہے آپ کو بھی بے نمازی بنا دیکھ تو صحیح دوستوں کا انتخاب کریں لا يؤمنون بھی فرمائے یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے بھی ہی کے نیچے لکھے قرآن اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ اور چلا آ رہا ہے دستور پہلو کا چلا آ رہا ہے دانیال چلا آ رہا ہے دستور پہلو کا سمجھ گئے یہ ترجمہ لکھیں ورنہ تو سمجھ نہیں آئے گا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا شِدَّتِ عِنَادِ کُفَّار فرمایا اگر ہم ان کے لئے کھول دیں آسمان کا دروازہ یہ کہتے تھے نا بھئی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ فرشتہ آسمان سے آیا ہے نہ کبھی ہمیں اوپر بلایا گیا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا اگر بالفرض کسی دن ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں نا اور ان کو کہیں آؤ بھئی اوپر چکر لگاؤ ایک چکر پہ مطمئن نہیں ہوں گے ہم کہیں گے بار بار لگاؤ تو اگر یہ بار بار بھی آسمان جائیں آئے جائیں آئے تو شام کو یہی کہیں گے کہ یہ حقیقت نہیں تھی یہ تو ایک جادو تھا کہنا انہوں نے وہی ہے مرغی کی وہی ایک ٹانگ آخر میں نکلے گی تو کہا اگر ہم ان پر کھول دیں آسمان کا دروازہ فَضَلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ ترجمہ پھر سارا دن اس دروازے سے چڑھتے رہے سارا دن اس دروازے سے چڑھتے رہے پھر بھی کیا ہونا ہے لَقَالُو لَقَالُو کا ترجمہ لکھیں تب بھی یہی کہیں گے تب بھی یہی کہیں گے کہ انما سکرت افسارنا ہماری تو نظربندی کر دی گئی نظربندی جانتے ہیں آنکھوں پہ کچھ اثر کر دیا گیا ہماری نظربندی کر دی گئی بَلْنَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا مَسْحُورُونَ کے نیچے لکھے عقلا یعنی ہمارے دماغوں پہ کیا کر دیا گیا جادو کر دیا گیا نالائخ آدمی جو ہوتا ہے دوستو جو کسی کام کا نہیں ہوتا نہ دین کا نہ دنیا کا وہ آپ کو ہمیشہ اس فکر میں ملے گا کہے گا ساری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے ساری دنیا میری دشمن بنی ہوئی اچھا بھئی آپ اتنے باکمال ہیں اور دنیا اتنی فارغ ہے کہ ان کو اور کوئی نہیں ملے سوائے آپ کی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَةِ دلیلِ عقلی نمبر ایک دلیلِ عقلی نمبر اور تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں بروجاً بڑے بڑے ستارے وَزَيَّنَّا حَلِ النَّاظِرِينَ اور ہم نے خوبصورت بنایا ہا آسمان کو ہا کے نیچے لکھیں ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لئے وَحَفِظْ نَاحَ اور ہم نے اس کو محفوظ کیا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيم ہر شیطانِ مردود سے رجیم کے معنی رجم کیا ہوا مارا ہوا ہم نے آسمان کو محفوظ کیا ہر شیطانِ مردود سے شیاطین اوپر نہیں جا سکتے ایک وقت تھا یہ جاتے تھے جیسے آپ نے تفصیل پڑھئے یہ جاتے تھے اوپر آسمان کے دروازوں تک لیکن جب حضور علیہ السلام کی بحثت ہوئی تو اللہ نے وہ سارے دروازے ان پہ کیا کر دیئے بند کر دیئے یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا پھر ان کو پتا چلا کہ آخری پیغمبر کی بحثت ہو گئی ہے تو اب یہ کیا کرتے ہیں اوپر تو جا نہیں سکتے تو چوری چھپے ادھر ادھر سے راستہ بناتے ہیں تو جب فرشتوں کی زد میں آتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں ان پہ فائر کر دیتے ہیں ستارے توڑ کے ان کو مار دیتے ہیں یہ جل کے بھسم ہو جاتے ہیں اس کا تذکر ہے اللہ من استرق السمع اللہ کے نیچے لکے مستثنہ منقطع سوائے اس کے من استرق السمع جو چوراتا ہے بات کو چوراتا ہے بات کو سمجھے یعنی جا کے وہاں کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا ہے کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں چوراتا ہے بات کو تو پھر کیا ہوتا ہے فَأَدْبَعْهُ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شِحَابٌ مُّبِين ایک چمکتا ہوا شُعْلَ ایک چمکتا ہوا شُعْلَ یہ ستارے توڑ کے فرشتے مار دیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا لِكَهِ دَلِيلِ عَقْلِ تَحْتَانِ دَلِيلِ عَقْلِ تَحْتَانِ اور زمین کو ہم نے بچھایا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دئیے وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون اور ہم نے اگائے اس زمین میں ہر قسم کی موزون لکھے مناسب چیزیں ہیں کونسی چیزیں مناسب چیزیں وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَا اور ہم نے رکھ دی تمہارے لیے اس زمین میں مَعَائِشَا روزیاں کیا چیز روزیاں یا روزی کے اسباب رکھ دئیے وَمَن من سے پہلے محضوف رکھے وَعَشْنَ وَعَشْنَ اور ہم نے روزی دی ان کو بھی لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِين جنہیں تم روزی نہیں دے سکتے تھے سمندر کی مشلیوں کو کون رزق دے رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا اور جنگل کے پرندوں کو درندوں کو حشرات کو ان کے رزق کی کیا ترتیب ہے آج انسان جا کے وہ گروہ مندر پہ دانہ ڈال دیتا ہے کہتے کبوتروں کو دانہ ڈال کے آئے ہوں تو کراچی میں اتنے کبوتر تھے یہ تو ساٹھ ستر کبوتر ہے جو دانہ کھا کھا کے موٹے ہو گئے بیچارے ہے نا یہ صحیح نہیں ہے وہ تو اتنا زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ پیروں کے نیچے آتا ہے پھر صحیح نہیں تو ہمارے وہ ایک ساتھی آتے ہیں ویسے تو مشہور وہاں ہے نا مکہ میں کبوتر چوک وہ کہنے لگے میں یہاں بس سے اترا کبوتر چوک پہ نے کہا یا اللہ یہاں پہ کبوتر چوک یہ جو نہیں ہے یہاں پہ دانہ ڈال دیتا ہے اس کو کبوتر چوک مشہور کر دیا تو کہا ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دے سکتے وَإِمْ مِنْ شَيْنِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس کے خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور ہم نہیں اتارتے رزق کو اللہ مگر بِقَدْرِ مَعْلُومِ ایک مقرر اندازے کے ساتھ ایک مقرر اندازے کے ساتھ وَارِسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم چلاتے ہیں ہواوں کو لَوَا خِحَاب جو کہ بوجھل کرنے والی ہے کیا کرنے والی ہے بوجھل کہتے ہیں بھاری کو بھاری ہوایں جو ہے یہ جب چلتی ہے تو بادل اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کیا اس کے ساتھ ہوتے ہیں بادل اب حاجشیہ پہ لکھ ہے کہ سورج کی تپش سے سورج کی تپش سے سمندر سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں یہ جو بادل بنتے ہیں نا دوستو اس سارا نظام نیچے زمین سے سورج کی تپش سے سمندر سے کیا اٹھتے ہیں بخارات اور ہوایں چلتی ہیں اور ہوایں وہ ان بخارات کو بادل بنا لیتی ہے وہ ان بخارات کو کیا بنا لیتی ہے بادل بنا لیتی ہے تو ہم نے چلایا ہواوں کو جو بوجل کرنے والی ہے فانزلنا من السمائی ما پھر ہم نے برسایا آسمان سے پانی فاسقینا کموہو اور ہم نے تمہیں وہ پانی پلا دیا ہم نے کیا کر دیا تمہیں وہ پانی ہم نے پلایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُوِ خَازِنِينَ اور تم اس کو زخیرہ کرنے والے نہیں تھے تم اس کو زخیرہ کرنے والے اگر اللہ انتظام نہ کرے تو انسان پانی کا زخیرہ نہیں کر سکتا دوست سمجھ گا یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ پہاڑوں پہ برف ہوتی ہے پہاڑوں پہ یہ برف جم جاتی ہے گرمی میں پگلنے لگتی ہے جب پگلتی ہے تو اس کا پانی نکل کے آکے نیچے دریاؤں میں ندیوں میں شامل ہو کے سمندروں کا حصہ بنتا ہے ایک سٹوریج سسٹم بنایا ہوا اللہ پاک نے اور نہ انسان کتنا پانی محفوظ کرے گا نہیں کر سکتا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِتُو بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں ہم ہی موت دیتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِسُون اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں ہم ہی کیا بننے والے ہیں سب دنیا ختم ہوگی صرف کس کی ذات بچے گی اللہ کی ذات تو وارث کون ہے اللہ اللہ وارث ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ مُسْعَتِ عِلْمِ بَارِی تَعَالَىٰ مُسْعَتِ عِلْمِ تحقیق ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں الْمُسْتَقْخِرِنَا پیچھے ہٹنے والوں کو کون آگے ہیں کون پیچھے ہیں کون دنیا سے پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا یا کون دنیا میں پہلے آئے گا اور کون بعد میں آئے گا اس سب ہمارے علم میں سمجھ گئے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ زجر بے شک آپ کا رب ہوا يحشُرُهُمْ سب کو جمع کرے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ حکمت والے جاننے والے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تَتِمَّ دَلِيلِ عَقْلِ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو انسان کے لیے چلے کے آدم آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من سلسال بجنے والی مٹی سے کس سے بجنے والی مٹی سے من حمعِم مسنون جو بدبودار گارے کی تھی کس کی تھی بدبودار گارے کی مٹی کو اللہ نے جمع کیا اس کا گارہ بنا اس پہ دن گزرے جب وہ خوشک ہو گئی یہ خوشک مٹی پہ انسان پیر رکھتا ہے تو ایسے آواز سے آتی ہے نا یہ بجنے سے مرادی ہے تو ایک بجنے والی مٹی سے جو بدبودار گارے کی تھی والجاننا اور جنات کو جان کے نیچے لکھے ابو الجن جان کے نیچے کیا لکھیں ابو الجن یا لکھے نوع جن نوع جن تو جان سے مرادیہ تو یہ ہے کہ جو ابو الجن ہے ابو الجن یعنی جنات کے ابو کون ہے ابلی سے نا یا تو وہ مراد ہے یا اس سے مراد نوع جنات ہم نے اس کو پیدا کیا من قبلو قبلو کے نیچے لکھے انسان جنات کن سے پہلے بنے انسانوں سے ہم نے ان کو پیدا کیا انسانوں سے پہلے من نار السموم ایسی آگ سے السموم جو لو کی مثل تھی لو لو جانتے ہیں گرمی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ہوا نہیں لگتی انسان کو کہتے ہیں آج لو چل رہی ہے بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے تو شدتِ گرمی کو لو کہتے ہیں سمجھ گئے سموم ہاشیے پہ لکھیں یعنی اس میں دھوہ نہیں تھا یعنی اس میں دھوہ نہیں تھا جبکہ عام آگ میں دھوہ ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ تفصیلِ خلقِ آدم تفصیلِ خلقِ آدم یاد کرو جب کہا تمہارے ربنے فرشتوں سے انی خالقم بشرن میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو من سلسالن ایک بجنے والی مٹی سے من حمائم مسلون جو بدبودار گاری کی ہے فَإِزَا سَوَّئِتُهُوْ جب میں اسے پورا بنا لوں جب میں اسے پورا بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ اور پھونک دو اس میں مِرْ رُوحِ اپنی طرف سے روح پھونک دو اس میں اپنی طرف سے روح فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑھنا اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے فَسَجَدَا اس سے پہلے محضوف نکلے گا فَخَلَقَهُ فَخَلَقَهُ فَسَوَّاہُ فَسَجَدَا عبارت اب صحیح بنے گی فَخَلَقَهُ کیا مطلب پھر اللہ نے ان کو پیدا کیا فَسَوَّاہُ پھر ان کو درست کر لیا فَسَجَدَا پھر کس نے سجدہ کیا پھر سجدہ کیا فَرِشْتُونِ کُلُّهُمَجْمَعُونَ سَبْ کے سبْنے سبْ کے سبْنے اِلَّاہِ عِبْلِيسَ اَسَوَاہِ عِبْلِيسَ کے ابا اس نے انکار کیا اَنْ يَكُونَ مَعَسَاجِدِينَ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں اس نے ان کے ساتھ ہونے سے کیا کیا انکار کر دیا کہ مجھے یہ معیت نہیں چاہیے مجھے یہ معیت نہیں چاہیے قَالَ أَلَمْ أَكُلْ لِعَسْجُدَا لِكْهِ سَبَبِ اِبَا اِبَا کہتے انکار سببِ اِبَا یعنی انکار قَالَ اور کہنے لگا لَمْ أَكُلْ لِعَسْجُدَ لِبَشَرٍ میرے شایانِ شان نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں ایسے بشر کو میرے شایانِ شان نہیں ہے کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں خلقتہ ہو جسے آپ نے پیدا کیا ہو مِنْ سَلْصَالِم مِنْ حَمَئِ مَسْنُون بجنے والی مٹی سے جو بدبودار گاری کی ہے قَالَ لِكْهِ انجامِ استقبار انجامِ استقبار استقبر کا انجام کیا ہوا قَالَ اللَّهَ نَي فَرْمَا فَخْرُجْ مِنْهَا نِكَلْ جَا ان میں سے کیا ہو جا نِكَلْ جَا ان میں سے فَإِنَّكَ رَجِيمِ عِلَّتْ بے شک تُو مردود ہے تُو کیا ہے مردود ہے وَإِنَّكَ عَلَيْكَ اللَّعْنَتَا اور بے شک تُوش پہ لعنت ہے الہ یوم الدین فیصلے والے دن تک کس دن تک فیصلے والے دن تک تُوش پہ لعنت ہے قَالَ لِكْهِ مُطَالِبَهِ اِمْحَال مُطَالِبَهِ اس نے محلت ملنے کا مطالبہ کیا کہ مجھے ذرا محلت دی جائے قَالَ کہنے لگے ربی میرے رب فانذرنی مجھے محلت دے دے الہ یوم اس دن تک یبعثونہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا یعنی نفخہ ثانیہ تک نفخہ پہلے بھی یہ بات آئی ہے اس نے نفخہ ثانیہ تک محلت مانگی کیوں تاکہ موت سے بچ جاؤں قَالَ رَبِّ اظہار نہیں قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ لِکھے اجابتِ ناقصہ کیا مطلب اللہ نے دعا تو قبول کی لیکن پوری نہیں فرمائے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ بے شک تجھے محلت دی گئی لیکن الہ یوم الوقت المعلوم ایک وقت مقرر کے دن تک وقت مقرر نہیں چلکے یعنی نفخہ اولہ تک موت تجھے بھی آئی گی قَالَ اظہارِ عداوت کہنے لگے رب اے میرے رب بما اغوی تنی بوجہ اس کے کہ آپ نے میری گمراہی کا فیصلہ کیا آپ نے کیا کیا میری گمراہی کا یہ تو ترجمہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا گمراہ تو بدنصیب خود ہوا ہے سبب خود بنا کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے میری گمراہی کا فیصلہ کیا لَوْ زَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ میں ضرور بِزرور خوبصورت بناوں گا لَهُمْ انسانوں کے لیے لِکھے الْمَعَاسِي کس کو مزین بناوں گا گناہوں کو فِي الْعَرْضِ زَمِينَ مَهُمْ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اور ضرور سب کے سب کو گمراہ کروں گا پھر اس کو اندازہ ہوا کہ بڑی بات کہہ دئیے سب کو نہیں کر سکتا قَئِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائی تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے منتخب ہوں گے مخلص کس کو کہتے ہیں منتخب چنے ہوئے لوگ قَالَ حَذَا لیکن ارشادِ خدا بندی ارشادِ اللہ نے فرمایا حَذَا سِرَاطُنَ عَلَيَّ مُسْتَقِيم یہی سیدھی راہ مشتقانے والی ہیں یہی حَذَا کے نیچے لکھے یہی اخلاص یہی یہ جو چنے ہوئے بندے ہوں گے یہی راستہ ہوگا مشتقانے کا سمجھ میں آگئے معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے اللہ کے منتخب بندوں سے جڑنا پڑے گا تو اب آشیے پہ لکھیں عَلَيَّ عبارت اس طرح ہوگی حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مُوسِلٌ عِلَيَّ حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مُوسِلٌ عِلَيَّ یہی سیدھا راستہ مشتق پہنچنے والا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ بے شک میرے بعض بندے وہ ہوں گے کہ نہیں ہوگا تیرے لئے ان پر سلطان تسلط غلبا تو ان پر تسلط نہیں کر سکے گا اللہ کے نیچے لکھے منقطع مستثنہ منقطع سوائے ان کے منتبعہ کا جو تیری اتبعہ کریں گے من الغابینا گمراہوں میں سے وَإِنَّ جَهَنَّمَ تَقْوِيفِ اُخْرَوِي اور بے شک جہنم لَمُوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ ان سب کے سب کے وعدے کی جگہ ہے سب کے لئے وعدے کی جگہ کیا ہے جہنم لَهَا سَبْعَتُوَابْ وَابْ لِكِي قیفیتِ جہنم جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے کتنے دوستو آٹھ ہے جہنم کے سات دروازے ہیں لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم اور ہر دروازے کا حصہ مقصومن بانٹا ہوا ہے سات کے سات دروازوں میں ہر دروازے کا حصہ کیا ہے اللہ نے فرمایا بانٹا ہوا ہے تقسیم کیا ہوا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ لِكْئِ بَشَارَت بے شک جو متقین ہے فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَبَاغَاتٍ میں ہوں گے وَعُيُونٍ اور چشموں میں ہوں گے اُدْخُلُوْهَا اس سے پہلے لکھے يُقَالُوا لَهُم يُقَالُوا اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں بسلام سلامتی کے ساتھ نہیں چلی کے فِي الحال فِي الحال آمِنِينا امن میں رہتے ہوئے لیچلی کے فِي الاستقبال سمجھ گئے لہٰذا فِي الحال بھی سلامتی ہے اور فِي الاستقبال بھی کیا ہے امن ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ ہم کھینچ لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں مِنْ غِلٍ کیا ہوگا کینا ہوگا ظاہر سی بات ہے روحانی امراض کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو نہیں سکتا وہ ختم ہوں گے پہلے فرمائے ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں کینا ہوگا اخواناً اس حال میں کہ بھائی بھائی ہوں گے عَلَى سُرُورِمْ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے متقابلین کے نیچے لیں کہ حینَتْ تَنَادُمْ حینَتْ تَنَادُمْ تَنَادُمْ کہتے ہیں مجلس کو مجلس کے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے آمنے سامنے بیٹھتا ہے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُنْ نہیں پہنچے گی انہیں اس جنت میں نصبن کوئی ثقاوٹ یا تکلیف وَمَاگُمْ مِنْهَا بِمُخرَجِينَ نہ وہاں سے نکالے جائیں گے نبِعِبَادِ لِکھیں ترغیب آپ خبر دے دے میرے بندوں کو کہ انیان الغفور الرحیم بے شک میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں نیچے لکے للمریدین مریدین سے مراد یہ مریدین نہیں بلکہ ارادہ کرنے والے وہ مراد ہے وَأَنَّ عَذَابِ لِکھیں ترہیب اور بے شک میرا عذاب ہوا العذاب العلیم وہ دردرانک عذاب ہے نیچے لکے للعنید عنید کی بات آئی نا عنید کس کو کہتے ہیں زدی کو مَنَبِّئْهُمْ لِکھیں نَمُونَةِ تَرْغِيب نَمُونَةِ ترغیب اور آپ بتائیں ان لوگوں کو عن ضعیف عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں ہم یہ قصہ ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے تھے نا مہمانوں کی شکل میں ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے نا فرمایا ان کو بتائیں لوگوں کو عبراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں ازدخلو علیہ جب وہ ان کے پاس داقل ہوئے فقالو تو کہنے لگے سلاما سلمنا کا سلاما آپ پہ سلامتی ہو قالا عبراہیم علیہ السلام نے کہا کب کہا نیچے لکھے بعد اتیانت تعام بعد کھانا آنے کے بعد کہا کھانا آنے کے شروع میں نہیں کہا تھا کھانا آنے کے بعد کیا کہا اِنَّا مِنْكُمْ مَجْلُونَ ہم تم سے ڈرنے والے ہیں یا ہمیں تم سے خوف آ رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں بڑھایا نا تو انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں تو وجلون کے نشے لکھے نفی علم غیب نفی علم قَالُوا لَا تَوْجَ الْفَرِشْتُوْنَے ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں ایک ایسے لڑکے کی علیم جو کیا ہوگا علم رکھنے والا ہوگا لکھے لکھے حضرت اسحاق علیہ السلام قَالَا أَبَشَّرْتُمُونِي استعجاب استعجاب ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ مجھ کو اس بڑاپے میں بیٹے کی خوشخبری کہنے لگے کہ اَبَشَّرْتُمُونِي کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو علا علا کے نیچے لکے معا باوجود اس کے کہ اَمَّا سَنِيَ الْكِبَرُو کہ مجھے بڑاپا پہنچ چکا ہے فَبِمَةُ بَشِّرُونَ تو کیسے خوشخبری سنا رہے ہو قَالُوا بَشَّرْنَا كَبِلْحَقِ فَرِشْتُوْنَے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے بِلْحَقِّ امرِ واقعی کی امرِ واقعی کی خوشخبری سنائی فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ پس آپ ناؤمیدوں میں سے مت بنیں فرشتوں کو ایسا لگا کہ شاید یہ ناؤمید ہو گئے ہیں کہ آپ ناؤمیدوں میں سے نہ بنیں قالا وہ پیغمبر تھے انہوں نے کہا وَمَنْ يَقْنَةُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُّونَ کون اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہوں کے سوائے گمراہوں کے قَالَ فَمَا خَتْبُكُمْ اب جب دیکھا کہ بھی معاملات سیٹ ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مَا خَتْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ تمہیں کیا مہم درپیش ہے اے فرشتوں وہ تو جانتے تھے کہ فرشتے بے مقصد دنیا میں نہیں آتے سیر و تفریخ کے لئے تو نہیں آتے کہنے لگے کیا مہم درپیش ہے خَتْبُكُمْ کیا مہم درپیش ہے اے فرشتوں قَالُوْ لِكَ نَمُونَةِ تَرْحِیبْ نَمْبَرْ ایک نَمُونَةِ تَرْحِیبْ نَمْبَرْ ایک وَتَخْویفِ دُنیاوی وَتَخْویفِ وہ کہنے لگے اِنَّا اُرْسِلْنَا بے شک ہم بھیجے گا ایک مجرم قوم کی طرف اِلَّا آلِ لُوت باقی قومِ لُوت کو ہم حلاق کریں گے لیکن کون بچ جائیں گے حضرتِ لُوت علیہ السلام کے گھر والے اِنَّا لَمُنَجُّهُ مَجْمَعِينَ ہم ان سب کو نجات دیں گے ان کے گھر والوں کو اِلَّا امرأتَهُ سوائے ان کی بیوی کے قَدْدَرْ نَا کہ جس کے لئے ہم تیہ کر چکے ہیں کہ اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ کہ بے شک وہ حلاق ہونے والوں میں سے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ پس جب آئے لوت والوں کے پاس فرشتے اب یہ چلے گئے جب آئے کن کے پاس آلِ لوت سے مراد لوت کے گھر والے جب ان کے پاس فرشتے آئے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ لوت علیہ السلام نے فرمائے تم تو اجنبی لوگ ہو پہلی دفعہ دیکھا نا تم کیا ہو اجنبی لیکن نفی علم غیب نہ اس پیغمبر نے پہچانا نہ اس پیغمبر نے پہچانا تم تو اجنبی سے لوگ ہو قَالُوا فَرِشْتُونَ کَابَلْ جِئْنَا كَبْهِمَا قَانُوا فِيْهِمْ تَرُونَ بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بِمَا لیکن وہ عذاب لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ عذاب لے کر قَانُوا فِيْهِمْ تَرُونَ جس میں آپ کی قوم شک کرتی تھی شک کرتی تھی وَاتَيْنَا كَبِالْحَقِي اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس یقینی چیز لے کر یقینی چیز وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بِشَكْ ہم سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ پس آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کر بِقِطْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ رات کے کسی حصے میں قِطْعِن کا ترجمہ لکھے کسی حصے میں رات کے کسی حصے میں وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ چلتے جائیے ان کے پیچھے دیکھیں گھر والوں کو آگے رکھیں آپ ان کے پیچھے چلتے رہیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور کوئی بھی آپ نوئے سے مُڑ کر نہ دیکھے پیچھے مُڑ کر وَمْزُو حَيْسُتُ عَمَرُونَ اور چلے جائیے جہاں کہ آپ کو حکم دیا گیا نیچے لکھے مُلْكِ شَام مُلْكِ شَام وَقَزَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور ہم نے بھیجا قَزَيْنَا ہم نے بھیجا الیہِ لُوتَ علیہ السلام کی طرف ذَلِكَ الْأَمْرَ امر کے نیچے لکھے اس حکم کو ہم نے لوت علیہ السلام کی طرف بھیجا اس حکم کو کہ انَّدَا بِرَحَا اُلَائِ مَقْتُوعٌ مُسْبِحِين کہ بے شک ان کی جڑھ کار دی جائے گی مُسْبِحِينَ صُبَہ کے وقت اللہ نے بتا دیا تھا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُون اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لکھے حماقت قوم لوت حماقت قوم لوت ان کو جب پتا چلا کہ ایسے خوبرو نوجوان آئے ہیں تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے قَالَ إِنَّهَا أُلَائِ زَيْفِي لوت علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرے مہمان ہیں اپنی قوم سے کہا کہ یہ میرے گھر میں کیا ہیں میرے مہمان ہے فَلَا تَفْزَحُون مجھے رسوہ نہ کرو نیچے لکھے عوام کی نظروں میں کن کی نظروں میں عوام کی نظروں میں مجھے رسوہ نہ کرو وَتَّقُ اللَّهُ دَرُوَ اللَّهُ سَ وَلَا تُخْزُون اور مجھے شرمندہ نہ کرو لکھے مہمانوں کی نظر میں کن کی نظر میں مہمانوں کی نظر میں مجھے شرمندہ نہ کرو تو کبھی بھی کسی کے مہمان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کو کیا ہو پریشانی ہو جائے انسان اس چیز کا خیال لکھے بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کی دعوتوں میں لڑائی کے عادی ہوتے ہیں کسی کی دعوت میں گئے وہاں اس کا کوئی مخالف یا غیر مزاج والا آدمی نظر آیا تو کوئی بات ایسی کریں گے کہ کوئی کیا بن جائے لڑائی ظاہر ایسی بات ہے اس کو پتا یہ کوئی میری دعوت میرا گھر تو ہے نہیں بدنام زلیل ہونا ہے تو اس میں ازباننے ہونا ہے تو یہ سخت محرومی کی بات ہے ایسا نہیں آپ دعوت کھا لیں باہر نکلے جب اس ٹاپ پہ دونوں پہنچ جائے تو پھر مار مار کے ایک دوسرے کا بھرکس نکال لیں صحیح ہے نا وہاں نہ کریں باہر گنے کی مشین کے پاس کر لیں چائے کے ہوتل کے پاس کر لیں بس ٹاپ کے پاس کر لیں کسی کی دعوت میں یہ ظلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے کہا مجھے شرمندہ نہ کرو میرے مہمانوں کی نظر میں قالو لکھے عناد قوم عناد قوم قوم کہنے لگی اولم ننحک عن العالمین کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا عالمین سے پہلے لکھے دوستو ضیافت العالمین تمام جہان والوں کی مہمانی سے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہر ایک کو دعوت مت دیں آپ نے مہمان خانہ بنایا ہوا ہے ہر ایک آ رہا ہے تو ہر ایک آ رہا ہے تو ہم بھی آ گئے ایسے بدنصیب لوگ تھے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا تمام جہان والوں کی دعوت سے قال ہاولائی بناتی لوت علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بچیاں ہیں ہم نے وہاں ترجمہ کیا بہو بیٹیاں ان کن تم فاعلین اگر تم میرا کہاں ماننے والے ہو یہ ترجمہ ہوگا اگر تم میرا کہاں یعنی اگر تمہیں ماننا ہے تو میں تمہارا نکاح کرا دو حلال راستہ ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یع مہون لکھے ادخال الہی اب لوت علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے نا درمیان میں اللہ پاک نے کلام فرمایا ہے اپنی بات رکھئے ادخال الہی اللہ نے فرمایا لعمرک تیری زندگی کی قسم انہم لفی سکرتہم یع مہون کہ یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش تھے یہ لوگ اپنی مستی میں کیا تھے مدہوش تھے فاخذتہم السیحتو لکھے ہشیے پہ اخذتہم اس کا تعلق مختوع مسبحین سے ہے اوپر گزرا نا کہ ان کی جڑ کاتی جائے گی کب صبح کے وقت نا اس سے تعلق ہے فاخذتہم السیحتو پکڑ لیا ان کو ایک زوردار چیخ نے ایک زوردار چیخ نے مشرقینا سورج نکلتے ہی سورج یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ اوپر تھا کہ عذاب آئے گا مسبحین اور صبح کہتے ہیں صبح صادق جب شروع ہوتی ہے طلوع صبح صادق اور یہاں پہ ہے کہ زوردار چیخ کب آئی تورج نکلتے ہوئے تو فرق آ گیا نا تو جواب یہ ہے کہ عذاب صبح شروع ہوا اور چلتا رہا اشراق تک وہاں ابتدائی وقت بتایا اور یہاں انتہائی عذاب شروع ہوا صبح کے وقت اور چلتا رہا اشراق تک فَجْعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا کیفیتِ گریفت ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا ان کے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا سمجھ گئے ہیں ان کو فرشتوں نے آکے بنیاد سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر قوملود کی بستی کے نیچے ڈالا ایک پر اور اس کو اوپر لے گئے آسمانوں پہ لے جا کے پھر پر کو ایسے کر دیا تو نیچے کا عصہ اوپر اور اوپر کا کیا ہو گیا نیچے ہو گیا سمجھ گیا تو ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا وَمْ تَرْنَا عَلِيهَمْ عَجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ ہم نے ان پہ پرسائے پتھر مِّنْ سِجِّلِ ہم سنگے گل کے سنگے گل کے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَةٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہے متوسمین عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے وَإِنَّهَا لَوِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک یہ بستی سڑک پہ آباد تھی سڑک پہ آباد تھی سڑک پہ آباد تھی سڑک پہ آباد تھی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں نشانیاں ہے ایمان والوں کے لئے وَإِنْ كَانَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ تخویفِ دنیاوی کا دوسرا نمونہ تخویفِ دنیاوی کا دوسرا نمونہ وَإِنْ كَانَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بے شک جنگل والے وہ ظلم کرنے والے تھے جنگل والے ائی کا کہتے ہیں کس کو؟ جنگل کو آشیہ پہ لکھ کے بعض مفسرین نے کہا کہ اصحابِ مدین اور اصحابِ الْأَيْكَةِ دو الگ قومیں تھی اصحابِ مدین اور اصحابِ الْأَيْكَةِ کیا تھی؟ دو الگ قومیں تھی لیکن دونوں کی طرف حضرتِ شویب علیہ السلام گئے ہیں کون گئے ہیں؟ شویب علیہ السلام دونوں کی طرف گئے ہیں سمجھ میں آرہی یہ بات؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ انجامِ ظُلُمْ فَسْحَمْنَےْ انْسَےْ بَدْلَا لِيَا وَإِنَّهُمَا لَوِ اِمَامِ مُبِينَ اور بے شک وہ دونوں بستیاں ہما کے نیچے لکھیں قومِ لُوت و شُعِب قومِ لُوت و شُعِب لَوِ اِمَامِ مُبِينَ برْلَبِ سَڑک تھی یہ سمجھتے ہیں؟ برْلَبِ سَڑک جب کسی چیز کو کہا جائے نا بلکل سڑک پر ہی ہے بلکل تو اِمَامِ مُبِينَ برْلَبِ سَڑک بلکل سڑک کے کنارے راستے کے کنارے تھی وَلَقَدْ قَذَّبَا أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ لِكْهِ تَخْویفِ دُنیاوی کا تیسرا نمونہ تخویفِ دُنیاوی کا وَلَقَدْ قَذَّبَا أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے حجر علاقے کا نام ہے حاشیے پہ لکھے حجر یہ وادی ہے شام اور حجاس کے درمیان کس کے درمیان؟ شام اور حجاس کے جھٹلایا حجر والوں نے المرسلین اپنے پیغمبروں کو وَآتَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا ہم نے بھیجی ان کے پاس اپنی نشانیا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِزِينَ تو وہ اس سے مو پھیرنے والے تھے وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بیانِ استحکام بیانِ استحکام وہ لوگ تراشتے تھے مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں سے بیوتاً گھروں کو آمینینہ امن کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُمُ الصِّبِحِينَ پکڑ لیا ان کو زوردار چیخنے صبح کے وقت فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ پس کچھ ان کے کام نہ آئی مَا مَا کے نیچے لکھے وہ ہنرِ دنیا بھی وہ ہنرِ دنیا کا یہ ہنر ان کے کچھ کام نہ آیا کانو یک سبون جو وہ کیا کرتے تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ دلیلِ عقلی نمبر دو اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان کے درمیان کو إِلَّا بِالْحَقِّ لکھے بِإِذْهَارِ الْحَقِّ مگر کس لیے حق کو ظاہر کرنے کے لیے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَتِيَةٌ اور بے شک قیامت تو آکر رہے گی لیکن تخویف اخروی قیامت تو آکر رہے گی فَصْفَحِسْ صَفْحَ الْجَمِيلِ فَصْفَحِسْ صَفْحَ الْجَمِيلِ تَسَلِيِ خَاتَمُ الْاَنْبِيَا نمبر ایک نمبر ایک پس آپ درگزر کریں الْجَمِيلِ اچھے طریقے سے سمجھ گئے حاشیے پہ لکھیں ایک ہے سبر جمیل ایک ہے صفح جمیل اور ایک ہے حجر جمیل سبر جمیل صفح جمیل اور حجر جمیل سبر جمیل تو آ گیا نا سورہ یوسف میں حجر جمیل یہ ہے کہ دوستی کو ختم کرے تو اچھی طرح سے ختم کرے دوستی کو ختم کرے تو اچھی طرح سے ختم کرے لڑ کے نہیں گالیا دے کے نہیں بہتان الزام لگا کے نہیں اچھی طرح سے ختم کریں صفح جمیل یہ ہے کہ جس سے دوستی ختم ہو اس کو ملامت نہ کرے اس کو آج کل تو یہ مسئلہ ہے نا کہ جب تک دوست ہیں تو وہ سوریہ تک اس کی تعریفیں کرتے ہیں سوریہ تک سوریہ ستارے تک اور جب ہو گیا کام اگلے دن تو پھر تحت سرہ تک پہنچاتے ہیں تحت سرہ تک وہی عمارت دھڑام سے نیچے گرتی ہے تو یہ سمجھ میں آئے دوستو فرمائے درگزر کریں اچھے انداز سے اِنَّ رَبَّكَهُوَا الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ عِلَّتْ بے شک آپ کا رب ہی الْخَلَّاقُ لکھیں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا العلیم جاننے والا وَلَقَدَا تَعِنَاكَ تسلی نمبر دو تسلی نمبر دو تحقیق ہم نے دیا آپ کو سبعا من المسانی سات آیتیں من المسانی جو دوہرائی جاتی ہے بار بار کون سی آیتیں ہیں جو بار بار دوہرائی جاتی ہے سور فاتحہ اس کو الگ سے ذکر کیا وہ ہم نے آپ کو دی وَلْقُرْآنَ الْعَزِيمِ اور قرآنِ عَزِيمِ دیا اور کیا دیا قرآنِ عَزِيمِ بھی دیا سور فاتحہ کو مستقل الگ ذکر کیا اور قرآنِ کریم کو مستقل الگ ذکر کیا اس سے اس صورت کی شان کی طرف اضافہ ہوتا ہے ورنہ تو یہ صورت بھی تو قرآن میں شامل ہے نا شامل ہے یا نہیں ہے شامل ہے لَا تَمُتَّنْ نَعَيْنَيْكَا لِكَ تَمْبِیْهِ رَسُولِ تَمْبِیْهِ رَسُولِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہیں اٹھائے بھی نہیں آپ نگاہیں اٹھائے بھی نہیں الہ اس سامان کی طرف مَا مَتْتَعْنَا بِهِ جو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا کن کو کن کو دیا کافروں کو کافروں کو جو سامان دیا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ان کو نگاہ اٹھا کے بھی مَتْ دیکھیں اَزْوَاجَمْ مِنْهُمْ ترہ ترہ کی قسموں کا ترہ ترہ کی سامان بھی الگ الگ قسم کا ہے لیکن آپ اس کو نگاہ اٹھا کر بھی مَتْ دیکھیں جو دیا گیا مِنْهُمْ ان کافروں کو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ تَسَلِّي نَمْبَرْ تِین اور آپ غم مت کریں ان پر ان پر غم مت کریں وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ نرم رکھے اپنے پہلو کو ایمان والو کے لیے کن کے لیے ایمان والو اگر یہ ٹیڑے ہیں سخت ہیں تو یہ آپ کی نرمی کے قابل نہیں ہے آپ کی نرمی کے قابل کون ہیں ایمان والے وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ لِكْ فَرِيزَ خَاتْمُ الْأَنْبِيَا اور آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو کھل کے درانے والا ہوں میں کیا ہوں کھل کر درانے والا ہوں کَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِنَا یہاں عبارت محزوف نکالیں گے دوستو عبارت کیا نُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الْعَزَابَ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الْعَزَابَ کیا ترجمہ ہے ہم تم پر ایسا ہی عذاب اتاریں گے کَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِنَا جیسا کہ ہم نے اتارا تھا بانٹنے والوں پر کن پر اتارا بانٹنے والوں پر اتارا ترجمہ سمجھ گئے کمَا أَنزَلْنَا کے نیچے لکھیں تخویفِ دنیاوی کا چوتھا نمونہ تخویفِ دنیاوی کا چوتھا نمونہ متعلق بأہلِ مکہ تم پر ایسے ہی عذاب اتاریں گے جیسے کہ بانٹنے والوں پر اتارا مکہ کا ایک سردار تھا ولید نام تھا اس نے سولہ آدمی مقرر کیے حج کے موسم میں سولہ مکہ آنے کے سولہ راستے تھے اور کہا لوگ حج کے لئے باہر سے آئیں گے تم ایک ایک راستے پر بیٹھ جاؤ اور جو بھی آئی تو اس سے مل کے کہو کہ اندر جاؤ گے ایک شخصِ محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ساحر ہے وہ کیا ہے پہلے سے لوگوں کو زین بناو کہ وہ کیا ہے تو اس نے راستے بانٹ دیئے تھے اس کا تذکرہ ہے الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِزِينَ اور جنہیں انہیں قرآنِ کریم کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کیا کر دیا قرآن کو ٹکڑے کیسے کیا کہ جو باتیں ان کے حق میں ہوتی نا تو مشرقینِ مکہ کہتے دیکھ یہ بات اچھی آئی ہے یہ سیئے اور جہاں پر بتو پہ معبودانِ باطلہ پہ رد ہوتا کہتے دیکھ یہ سیئی نہیں یہ ذرا سخت سی بات ہو گئی ہے اس میں تو اپنی مرضی کی بات کو لے رہے تھے اور جو ان کے عقیدے پر شرق پیرت تھا تو اس کو نہیں لیتے تھے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سے سوال کریں گے اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ لِكْهِ فَرِيزَيْ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءَ فَصْدَعْ کا ترجمہ لکھے کھل کے بیان کریں کیا کریں کھل کے بیان کریں جانا ہے آپ کھل کے بیان کریں جو آپ کو حکم دیا گیا وَآَعْزْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور اعراض کریں مشرقین سے اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ لکھیں تخویفِ دنیاوی کا پانچوہ نمونہ تخویفِ دنیاوی کا پانچوہ نمونہ وَتَسَلِحِ نمبر چار بے شک ہم ہی کافی ہیں آپ کے لئے مزاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم کیا ہے کافی ہے مستازین کہتے ہیں یہ پانچ آدمی تھے مکہ میں یہ مزاق اڑاتے تھے قرآن کا کس طرح کہتے ہیں دیکھو اس کی ایک صورت ہے بقرہ بقرہ کس کو کہتے ہیں گائیں کو اور ایک ہے مائدہ مائدہ کہتے ہیں دسترخان کو ایک ہے عنقبوت کہتے ہیں مکڑی کو تو ایک کہتا ہے بھئی میں تو بقرہ لوں گا دوسرا کہتا ہے میں مائدہ لوں گا اور جس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو کہتا ہے اس کو عنقبوت دے دیں گے یعنی ایک چیز کو ایک کھیل بنا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا ہے ہم ان کے لئے کافی ہے جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود تسلی نمبر پانچ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے بما یقولونہ ان کی کہی ہوئی باتوں سے ان کی کہی ہوئی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا لِکھے عِلَاجِ حُزُن وَأُصُولِ کامیابی عِلَاجِ حُزُن وَأُصُولِ کامیابی فَسَبِّحْ کے نیچے لکے نمبر ایک پس آپ تسبیح پڑھیں کس چیز کی بِحَمْدِ رَبِّكَا اپنے رب کے حمد کی نمبر دو وَكُمِّنَ السَّاجِدِينَ نمبر تین ہو جائے ساجدینہ سجدہ کرنے والوں میں سے نماز پڑھنے والوں میں سے وَعْبُدْ رَبَّكَ نمبر چار عبادت کرے اپنے رب کی حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کب تک عبادت کرنی ہے فرمائے جب تک آپ کو موت آ جائے یقین کا کیا ترجمہ کریں گے موت اس کے ساتھ ہی بریکٹ میں لکھیں اس ترجمہ کے ساتھ عن ابن عمرہ اور تفسیر روح المعانی یقین کا ترجمہ موت سے کیا تفسیر روح المعانی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اتنی کمزور بات نہیں ہے یہ وضاحت کیوں ضروری ہے دوستو یقین کا ترجمہ موت سے ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا کہ جنہوں نے یقین کو ایک کیفیت قرار دیا وَعْبُدْ رَبَّكَا کہا اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ یقین کا درجہ مل جائے اور وہ کہتے ہیں جب یقین کا درجہ ہو جائے تو پھر نماز روزہ کچھ بھی نہیں سمجھ گئے تو یہ جو بعض آپ کو نظر آتے ہیں بعض غلط قسم کے لوگ کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں گندگی میں پڑھے ہیں عورتوں سے اختلاط یہ ساری تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ کے جو پیر صاحب ہے یہ تو یہ کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ یقین کو پہنچے ہوئے کس کو پہنچے ہوئے یقین کو تو واقعی ایک نظریہ موجود ہے دنیا میں اس لئے یقین کوئی درجہ نہیں یقین سے مراد کیا ہے موت ہے موت تک انسان کو عبادت میں لگنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہو سبحانہ وتعالی عمی شرکون یہ سورہ حجر ختم ہو گئی اب سورہ نحل ہے وہ خلاصہ کھول لیں صفحہ نمبر اٹھارہ دیکھیں رب سورہ نحل و سورہ یعنی اس کا وقوع یقینی ہو تو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے کس سے ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے سمجھ میں آگئی یعنی یہ ایسا یقینی ہے کہ جیسے ہو چکا ہے سمجھ گئے جیسے کہ ہو چکا ہے اور بعض نے اتا امر اللہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ کا حکم آنے کے قریب ہے اللہ کا حکم کیا ہے آنے کے قریب ہے تو جو چیز یقینی ہے گویا وہ کیا ہے وہ شیر کا ایک مصرہ ہے نا تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا تم آج ہوا سمجھو یعنی یہ سمجھو کہ آج ہو گیا جو کب ہوگا جو روز جزا ہوگا اتا امر اللہ آ چکا اللہ کا عذاب فلا تستاجلوہ اس کو جلدی مت مانگو سبحانہو لکھے دعوے توحید پاک ہے اللہ کی ذات وَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹہراتے ہیں یونزل الملائکتہ دلیل وحی نمبر ایک اللہ اتارتا ہے فرشتے کو ملائکہ کے نیچے لکے جبرائیل علیہ السلام اللہ اتارتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو برروحی وحی دے کر وحی دے کر مِنْ اَمْرِهِ مِنْ بَمَعْنَئِ بَا اللہ اتارتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر اپنے حکم سے عَلَا مَيَّ شَعُوا مِنْ عِبَادِهِ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے ان انزرو لکھیں تفسیر روح تفسیر کیا وحی دے کر بیشتا ہے یہ انزرو کہ تم خبردار کرو تم کیا کرو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے فتقون مجھ ہی سے ڈرو خلق السماوات لکھے دلیل عقلی نمبر ایک آفاقی پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق ٹھیک ٹھیک پیدا کیا تعالی عمی شرکون اللہ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹہراتے ہیں خلق الانسان من نطفت دلیل انفسی انفس کہتے اپنی ذات میں اب غور کر کے دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا فائزہ ہوا خسیم مبین پس یہ کھلا جھگڑالو ہے خسیم کس کو کہتے ہیں جھگڑالو مبین کھلا ہر چیز پہ جھگڑتا ہے اپنی حقیقت بھول جاتا ہے والانعام خلقہا دلیل انعامی انعام انعام کہتے ہیں چوپائے جانور اور جانوروں کو چوپائیوں کو خلقہا کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا لکم فیہا اور تمہارے لئے ان چوپاؤں میں دفعن گرمی کے اسباب ہے کیا ہے گرمی کے اسباب ان کی کھالوں سے دوستو یہ جیکٹ اور یہ چیزیں بنتی ہیں ہے نا یہ چمڑے کا سامان یہ جانور کی کھالوں سے بن رہا ہے گرمی کے اسباب وہ منافعوں اور نفع کی چیزیں ہیں منافع نفع کی چیزیں ہیں وہ کیا ہے لکے جیسے دودھ سواری باربرداری یہ سب اس میں وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو کیا گرتے ہو کھاتے بھی ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لئے ان جانوروں میں جمالون رونق ہے کیا ہے رونق ہے کَبْ حِيْنَ تُرِحُونَ جب تم شام کو لاتے ہو وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح لے جاتے ہو چرانے کے لئے صبح لے جاتے ہیں نا چرانے کے لئے اور شام کو یہاں ایک نکتہ سا ہے کہ شام کو لانا تو بعد میں اور صبح لے جانا پہلے ہے نا تو پہلے کیا ہونا چاہیئے تھا کہ جب تم صبح لے جاتے ہو اور شام کو لیکن اس کا ترجمہ پہلے کیا کس کا تذکرہ شام کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فرمائے تمہارے لئے رونق ہے جانور رونق ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ صبح جب مالک جانور کو باڑے سے نکالتا ہے تو ساری رات یہ قریب قریب کھڑے رہتے ہیں نا شوٹی سی جگہ میں دو سو پانچ سو بکریاں کھڑی ہیں تو رات کو گوبر کرتے ہیں پشاپ کرتے ہیں تو ان کے جو جسم پیچھے سے گندے ہو جاتے ہیں ہے نا ارے یار عید کے دنوں میں صبح جب گائیں کو آپ اٹھاتے ہیں تو بجے سے اس کا جسم گوبر میں لطپت ہوتا ہے نا تو یہ جانور لطپت ہوتے ہیں تو صبح وہ خوبصورتی نہیں ہوتی لیکن جب یہ جنگل جاتے ہیں وہاں چرتے ہیں اور حوض میں نہاتے ہیں تو ترو تازہ ہو جاتے ہیں پھر شام کو آتے ہوئے جو خوبصورتی ہے وہ صبح جاتے ہوئے نہیں ہوتی ہے نا تو جمال ان کا صحیح مزداخ کس صورت میں شام کو ہے اس لئے اس کا ذکر بھی پہلے کیا ہے دوستو وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ اور یہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارا بوج الابلدن اس جگہ تک لم تکونو بالغی ہے کہ تم نہیں تھے وہاں تک پہنچانے والے اللہ بشق الانفس مگر جسم کی تکلیف کے ساتھ اب تمہیں بیس کلو کا بیگ ہے تیس کلو کا بیگ ہے اور وہ آپ کو جانا تھا ہے دراباد تک تو کیا کریں گے اب تو وہ پکڑنے والا آ گیا کہ اس کو کان سے پکڑ کے کھینچ لو وہ تو لیکن وہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے مشکل ہے نا اب جانور آ گئے تو ان پر رکھ دیا ختم آسانی ہو گئے نا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ بے شک آپ کا رب مہربان ہے رحم کرنے والا ہے وَالْخَيْلَا اس سے پہلے محذوف نکلنے کا خلقہ اللہ نے پیدا کیا گھوڑے کو وَالْبِغَالَ خَچَّرَ کو وَالْحَمِيرَ اور گدے کو لِتَرْكَبُوْحَا کیوں پیدا کیا تاکہ تم اس پہ سواری کرو ایک مقصد وَزِينَةً اور زیب و زینت کے لیے پیدا کیا کس کے لیے زیب و زینت کے لیے پیدا کیا اللہ نے سائن کر لیے تھے آپ سمجھ گئے اسی سے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عجیب استدلال کیا کہ اللہ نے گھوڑے کو ان دو جانوروں کے ساتھ ذکر کیا لہٰذا اگر گھوڑے کا گوشت برائے اکل ہوتا نا کھانے کے ہوتا گھوڑا اگر کھانے کے لیے ہوتا تو لیترکبوہ وزینتن و اکلتن تو لازمان یہ بھی ہوتا کہ اس کو تم کھاتے بھی ہو لیکن وہ نہیں وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَا اور اللہ پیدا کرتا رہے گا مَالَا تَعْلَمُونَا جو تم جانتے بھی نہیں ہو نیچے لکے نئے ایجادات قرآن کی اس آیت نے قیامت تک آنے والی ایجادات کو بن کر دیا ہے سمجھ گئے لہذا کوئی کہا بھئے قرآن میں جہاز ہے فلاں ہے فلاں ہے سب کچھ ہے وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ اللہ نے اس وقت فرمایا کہ ایسی چیزیں پیدا کرتا رہوں گا جسے تم جانتے بھی نہیں ہو وہ سب آئے گا وَعَلَى اللَّهِ سَمَرَيْ دَلَائِلِ اللہی کی طرف قَصْدُ السَّبِيلِ ترجمہ لکھیں اللہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ سمجھ گئے قَصْدُ السَّبِيلِ پر حشیے میں لکھیں یہ اضافتُ الصِّفَتِ الْمَوْصُوفِ ہے یہ کیا ہے اضافتُ الصِّفَتِ الْمَوْصُوفِ ہے اور عَلَى بِمَعْنَا إِلَا ہے سمجھ گئے عَلَى بِمَعْنَا إِلَا ہے اور یہ مُوسِلُن سے متعلق ہے مُوسِلُن مَحْزُوف سے تو عبارت یہ ہوگی السَّبِيلُ الْقَصْدُ مُوسِلُن إِلَى اللَّهِ آگیا السَّبِيلُ الْقَصْدُ مُوسِلُن إِلَى اللَّهِ اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرُ بعض راستے ٹیڑے بھی ہیں بعض راستے کیا ہیں ٹیڑے ہیں وَلُوْشَا لَهَدَاكُمْ اجْمَعِينَ اللہ چاہتے تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِمَا دَلِيلِ عَقْلِ نَمبر دو نَبَاتَاتِ نَبَاتَاتِ وَحِی ذات ہے جس سے آسمان سے پانی برسایا لکم تمہارے لئے مِنْهُ شَرَابٌ اس سے تم پیتے بھی ہو وَمِنْهُ شَجَرٌ اور اس سے درخت بھی اکتے ہیں وَفِهِ تُسِيمُون اور اس میں تم جانوروں کو چراتے بھی ہو تُسیمون کا کیا ترجمہ لکا جانوروں کو چراتے بھی يُمْ بِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَة اللہ اُگاتے ہیں تمہارے لئے بِهِ اسپانی کے ذریعے سے الزرعہ کھیتیاں وَالزَّيْتُونَا اور زیتون وَالنَّخِلَا اور کھجور وَالْأَعْنَابَا اور انگور وَمِنْ كُلِّ السَّمَارَاتُ اور ہر قسم کے پھل اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِيَتَفَكَّرُون بے شک نشانیاں ہیں اس میں آیتاں کے نیشے لکھے اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ کے قدرت کی لئے قوم ان لوگوں کے لئے یہ تفک کرونا جو غور و فکر کرتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا کام میں لگا دیا رات کو دن کو وَالشمس وَالقَمَرَا سُورَجُ وَالچَانَكُو وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ اور ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں بے امری ہی اللہ کے حکم سے نیچے لکھے حکمتِ تقوینی کے حکمتِ تقوینی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو کام انسان نے کرنا ہے اور وہ ہو رہا ہے وہ تقوینی حکم کہلاتا ہے اور جس کو کرنا پڑتا ہے وہ تشریح کہلاتا ہے آپ کو نماز کے لئے آنا پڑتا ہے نا وہ کیا ہے حکمِ تشریحی ہے اور جسم کو بیماری لگ گئی یہ ہے حکمتِ تقوینی ہے تو ستارے مسخر ہے اللہ کے حکم سے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّ قُومِ يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہے عقل والوں کے لئے وَمَا زَرَعَ لَكُمْ اس سے پہلے لکھے وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا مَا زَرَعَ لَكُمْ جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا فِي الْأَرْضِ اس زمین میں مُخْتَلِفًا الْوَانُهُ مُخْتَلِفًا الْوَانُهُ الْوَانُهُ کے نیچے لکھے اقسامُهُ جن کے اقسام کیا ہیں الگ الگ ہے حاشیے پہ لکھیں یعنی حیوانات نباتات اور جمادات ان کی مختلف اقسام ہے حیوانات جمادات اور نباتات ان کی کیا ہے مختلف اقسام ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آَيَةً لِقَوْمِيَتْ ذَكَّرُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو نصیت حاصل کرتی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَى وَهِ ذَاتِ ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو لِتَأْقُلُوا مِنْهُ لَحْمَنْ طَرِيَا تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت لحمن سے مراد کیا ہے مچھلی تاکہ تم اس سے کیا کھاؤ تازہ مشلی کھاؤ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تاکہ تم نکالو اس سے زیورات کیا نکالو زیورات نکالو تَلْبَسُونَهَا جسے تم پہنتے ہو جسے تم کیا کرتے ہو اس پر اشکال یہ ہوا کہ مرد کے لئے تو زیور حرام ہے ہاں تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ خطاب جن سے انسان کو ہے صرف مردوں کو تھوڑی ہے جن سے جس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی عورتیں کیا ہو گئی لہٰذا زیورات کون پہنے گی عورت لیکن چونکہ عورت کا زیور پہننا مردوں کو دکھانے کے لئے شوہر کو خوش کرنے کے لئے ہے اس لئے تعبیر یہ کی کہ جسے تم پہنتے ہو یعنی تمہارے لئے عورت پہنتی ہے سمجھ گئے دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے اسے انگوٹی میں پتھر لگاتے نا مرجان ہے عقیق ہے اور فیروزج ہے مستقل قسم کے تو وہ بھی ایک زیورات کی قبیل کے پتھر ہے لیکن مرد اگر انگوٹی میں لگا لے تو لگا سکتا ہے وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ جو چیرنے والی ہے پانی کو جب کشتی چلتی ہے نا تو گویا پانی کو کیا کر رہی ہوتی ہے چیرتی ہوئی جاتی ہے وَلِتَبْتَغُوْا اس سے پہلے محضوف نکالے لِتَعْبُرُوْ لِتَعْبُرُو تاکہ تم سمندر عبور کر لو کیا عبور کر لو اور وَلِتَبْتَغُوْمِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ آج دنیا کی سب سے وڑی تجارت سمندری راستے سے ہوتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ وہ سمندر کے راستے سے کنٹینر جاتے ہیں اور آتے ہیں تذکرہ اس کا قرآن میں ہے وَالْقَ فِي الْعَرْضِ رَوَاسِيَا اللہ نے رکھ دیئے زمین میں پہاڑ ان تمیدا لِكَي لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ زمین میں پہاڑ کیوں رکھے لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ کہ کہیں زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے زمین کیا نہ ہو جائے تمہیں لے کر بھائی زمین اگر گول ہے کبھی فوٹبال دیکھا ہے فوٹبال پہ کسی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو کیا ہوگا آواز آئی کی نہ تو اس لیے کہ جہاں انسان کو قرار نہیں ملے تو گرنے کا خطرہ ہے اب زمین ایک گردش میں گھوم رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا تو انسان تو گر سکتا تھا ڈگمگا جائے تو اللہ نے پہاڑ رکھتی ہے اس سے پہلے بھی کیا آئے گا اور اللہ نے بنائی اس میں نہریں اور راستے بنائیں لعلکم تحت دونہ تاکہ تم راستے پا سکو راہ پا سکو کیا پا سکو راہ پا سکو وعلامات اور اللہ نے اس زمین میں نشانیاں بنائی نشلک لنہار کس کے لیے بھائی دن میں انسان جب سفر کرتا ہے تو اب اندرون سن جا رہا ہے پنجاب جا رہا ہے تو سارے راستوں کی معلومات نشانیوں سے ہوتی ہیں بھائی یہاں جا رہا ہے وہ وہاں جا رہا ہے تو دن میں تو انسان نشانیاں دیکھ کر راستہ معلوم کرتا ہے وَبِالنَّجْوِهُمْ يَحْتَدُونَ اور ستاروں سے راہ پاتے ہیں نشلک باللیلی کب رات کو اَفَمَنْ يَخْلُقُوا كَمَنْ لَا يَخْلُقُوا سَمَرَى دَلَائِلِ بھلا وہ ذات يخْلُقُوا جو پیدا کرتی ہے کمن وہ اس کے برابر ہے لَا يَخْلُقُوا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیوں نصیت حاصل نہیں کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةِ اللَّهِ لَا تُحْزُوَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالی یقیناً بخشنے والے رحم کرنے والے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا لکھے دلیل عقلی نمبر تین وَسْعَتِ عِلْمِ بَارِی تعالی اللہ جانتے ہیں مَا تُسِرُّونَ جو تم چھپاتے ہو وَمَا تُعْلِنُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ سَمَرَيْ دَلَائِل جنہیں وہ پکارتے ہیں مِن دون اللہِ اللہ کے علاوہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ خود مخلوق ہے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اَمْوَاتٌ غَيْرُوَحْيَا وہ سب مردے ہیں وہ سب کیا ہیں مردے ہیں غیر وحیائن وہ زندہ نہیں ہیں اس کے نیچے لکھیں تو سمجھ آئے گا اَمْوَاتٌ دَوَامًا اَوْفِ الْحَالِ اَوْفِ الْمَعَالِ دَوَامًا اَوْفِ الْحَالِ اَوْفِ الْمَعَالِ کیا مطلب جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ نے فرمایا وہ سب مردے ہیں اس پر اشکال کر سکتے ہیں وہ لوگ جو حیات عیسیٰ کے منکر ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا تو اس لیے دیکھیں دواما بعض غیر اللہ وہ ہیں جو دائیمی مردے ہیں کیا مطلب جیسے لکڑی کے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یہ تو کبھی بھی نہ زندہ تھے نہ کبھی ہوں گے بعض فِ الْحَالِ مُرْدے ہیں کیا مطلب دنیا سے گزر کے قبروں میں چلے گئے زندہ تھے لیکن اب دنیا میں زندہ نہیں ہے اور بعض کیا ہے فِ الْمَعَالِ کیا مطلب ابھی تو زندہ ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی کیا ہو جائیں گے مردہ ہو جائیں گے سمجھ گئے وَمَا يَشْعُرُونَ آئیَا نَيُبْعَسُونَ انہیں نہیں پتا کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا الہوکم الہو واحد ذکر توحید دوسری بار تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ زجر لکھیں وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے قلوبهم منکرہ ان کے دل منکر ہے نیچے لکھے لتوحید کس چیز سے منکر ہے توحید سے وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور وہ تکبر کرتے ہیں لکھے عن قبول الحق کے کس سے تکبر کرتے ہیں حق کو قبول کرنے سے لاجرما یقینی بات ہے بے شک اللہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہو لا يحب المستقبرین بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قُرْآن کے متعلق مشرقین کا نظریہ یہ نتیجہ بنے گی کس چیز کے لئے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَا تاکہ یہ اپنا پورا کا پورا بوجھ اٹھائیں کب یوم القیامت قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُظِلُّونَهُمْ اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے کیا کیا گمراہ کر دیا تھا بغیر علم بغیر تحقیق کے بغیر الَاسَاءَ مَا يَزِرُون آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا بوجھ اٹھائیں گے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تسلی رسول و تخویف دنیاوی تحقیق تدبیرے کی ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فَاتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پس اللہ نے ارادہ کیا ان کی عمارتوں کا من القواعد بنیادوں سے بنیانہم کے نیچے لکھیں تدبیروں کی عمارت کونسی عمارت تدبیروں کی انہوں نے جو تدبیروں کی عمارت بنائی ہوئی تھی اللہ نے ارادہ کیا اس کا من القواعد کہاں سے بنیادوں سے فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ پس گر گئی ان پر چھت مِنْ فَوْقِهِمْ ان کے اوپر سے وَاتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَاِشْعُرُونَ آیا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ انہیں گمان تک نہیں تھا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْوِی فِي اُخْرَوِیمْ پھر قیامت کے دن یُخْزِيهِمْ اللہ ان کو رسوہ کریں گے وَيَقُولُ وَرْ فَرْمَائِنْ گِيَا اِنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كَهَاں ہے میرے وہ بنائے ہوئے شریک كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ اس کا ترجمہ لکھیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے مومنین کے ساتھ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا علم کے نیچے لکھیں نبی فرشتے مومنین نبی فرشتے اور مومنین لکھا ہوا ہے کہیں گے علم والے كَإِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُّوَعَ بے شک آج کے دن کی رسوائی اور برائی على الكافرین وہ کن پر پڑھے گی کافروں پر پڑھے گی اللَّبِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم کیفیتِ موتِ کفار کیفیتِ موتِ اللَّبِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ جن کی جن کافروں کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں جن کافروں کی روح فرشتے کیا کرتے ہیں ظَالِمِي أَنفُسِهِم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا لکھے یعنی مرتے دم تک کافر رہے مرتے دم تک ایسے کافروں کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو فَأَلْقَوُسْسَلَمَةُ تو پھر یہ پیش کرتے ہیں انقیاد کو سلم کا ترجمہ لکھے انقیاد جانتے ہیں سلح کا پیغام کونسا پیغام سلح کا پھر تو سمجھ گئے کہ اب تو برائی آگئی تو پھر پیش کرتے ہیں سلح کے پیغام کو کیا کہہ کر مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءُ کہ ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے بَلَا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَلَا کیوں نہیں بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے تھے فَدْخُلُوا أَوَّا وَجَهَنَّمَ تَخْوِی فِي اُخْرَوِي فَسْ دَاخِلْ ہو جاؤ جَهَنَّمْ کے دروازوں میں خالدین فیہا اس حال میں کہ اس میں ہمیں شہر ہوگے فَلَبِئْسَمَسْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوُوا قرآن کے متعلق مومنین کا نظریہ پہلے کافروں کا گزرہ نا مومنین کا نظریہ اور کہا گیا متقین سے جب متقین سے پوچھا گیا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا اتارا قَالُوا تو انہوں نے کہا خیرہ لیکن انزل خیرہ اللہ نے کیا اتارا خیر اتارا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا لیکن بشارتِ دنیاوی لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنیا جنہوں نے اچھے کام کیا اس دنیا کی زندگی میں حَسَنَتٌ ان کے لئے اچھا بدلہ ہے اچھا وَلَدَارُ الْآخِرَتِ خَيْرِ بشارتِ اُخْرَوِي اور آخرت کا گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور کیا ہی بہترین ٹکانہِ مُتَّقِينَ کا جَنَّاتُ عَدْنِن بیانِ دار بیانِ دار ہمیشہ کے باغات ہیں یدقلونہا جس میں داقل ہوں گے تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گے لَهُمْ فِي هَمَا يَشَاؤُنَ اور ان کے لئے وہاں پر وہ کچھ ہوگا مَا يَشَاؤُنَ جو وہ چاہیں گے قَذَلِكَ اَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ اسی طرح اللہ بدلہ دیتے ہیں متقین کو الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةَ کیفیتِ موتِ متقین نیک لوگوں کی موت کیسے آتی ہے متقین وہ ہے کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تَيِّبِينَ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پاکیزہ يَقُولُنَا کہتے ہیں سَلَامُنَا عَلَيْكُم سَلَامُتِي هُوْ تُمْ پر فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اُدْخُلُ الْجَنَّتَ لیکن داخلہ روحانی داخلہ کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جنت میں بس اب اس کے جو تم اعمال کرتے تھے اس لئے کہ دوستو مرنے کے بعد تو قبر میں جانا ہے نا حقیقی جنت تو قیامت میں آئے گی لیکن اللہ اس قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیتے ہیں روحانی جنت بن جاتی ہے سمجھ گئے داخل ہو جاؤ جنت میں بس اب اب اپنے اعمال کے هَلْ يَنْظُرُونَ وَعِيد بَرْعِنَاد وَعِيد بَرْ عِنَاد کرنے والوں پر وَعِيد آ رہی ہے دوستو اللہ فرمارے هَلْ يَنْظُرُونَ یہ منکرین مشرقین کافر انتظار نہیں کرتے اللہ مگر اس بات کا انت اعتیہم الملائکہ کہ آجائے ان کے پاس فرشتے لکھیں موت کے او یا اعتیہ امرو ربک یا آجائے تیرے رب کا فیصلہ یعنی قیامت قذالکہ لکھیں اسرار علی الكفر قذالکہ کے نیشے کیا لکھا اسی طرح کیا انہوں نے جو ان سے پہلے گزرے کیا کیا جس طرح یہ کفر پہ جمع ہوئے وہ بھی جمع ہوئے تھے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ بلکہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے فَاسَا وَهُمْ سَيِّعَاتُمَا كَسَبُو لِکھے جَزَائِ سَيِّعَاتِ پس پہنچ گئی ان کو کیا چیز جزائِ سَيِّعَات بُرَائِی کا بدلہ پہنچ گیا ان کو بُرَائِی کا بدلہ مَا عَمِلُو بَسَبَبْ ان کے اعمال کے وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لیا ان کو مَا اس عذاب نے کانو بھی ہی اسنا زیون جس کا مزاق اُڑھاتے تھے وَقَالَ الَّذِينَا شْرَقُوا لِكِ شِكْوَا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا اگر اللہ چاہتے مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْئِن تو ہم عبادت ہی نہ کر سکتے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی اگر اللہ چاہتے ہم کسی چیز کی عبادت ہی نہ کر سکتے نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا نَا هَمْنَا ہمارے باپ دادا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيئِ اور نَحْنَ حَرَامُ کر سکتے مِنْ دُونِهِ اللہ کے حکم کے بغیر مِنْ شَيْئِن کسی بھی چیز کو خلاصہ یہ کہ یہ اپنے شرک اور ہر گناہ کو جوڑ رہے تھے اللہ کی مرضی سے کہ اللہ نے چاہ تو ہم نے کر لیا قَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ جَوَابِ شِكْوَا اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر کھل کے پہنچا دینا وَلَقَدْ بَعْثْنَا دلیلِ نقلی اجمالی تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسولاً پیغمبر کو ان لکھے بِان یہ پیغام دے کر کہ کہو اُعْبُدُ اللَّهِ اللَّهِ کی عبادت کرو وَشْتَنِبُ التَّاغُوت اور بچو تاغوت سے لکھے شیاطین الجن والعنس شیاطین ہر غلط سے بچو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهِ پس اُن میں سے باز کو تو اللہ نے ہدایت دی وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ اور باز پر گمراہی ثابت ہو گئی گمراہی کیا ہو گئی ثابت ہو گئی فَسِیرُ فِي الْعَرْزِ گھومو پھرو زمین میں فَنزُرُو دیکھو قَيْفَ قَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا ان تحرِسْ عَلَى حُدَاهُمْ تَسَلِّئِ رَسُولَ اگر آپ تمع رکھتے ہیں ان کی ہدایت کی یعنی حضور چاہتے تھے کہ سب ہدایت پر آ جائیں اللہ نے فرمایا اگر آپ تمع رکھتے ہیں ان کی ہدایت کی اس کے بعد لکھے فَلَا يَنْفَعُكَ حِرْسُكَ فَلَا يَنْفَعُكَ آپ کی تمع آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی کیوں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ يُظِلُو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے من اس کو يُظِلُو جو گمراہ ہو چکا ہو نیچے لکھے بَسَبَبِ عِنَادْكَي بَسَبَبِ عِنَادْكَي وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہ ان کے لئے کوئی مددگار ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ شِكْوَا مُنْكِرِينَ قِیَامَتَ شِكْوَا مُنْكِرِينَ انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کے نام کی جہدہ ایمانِہم لکھے زوردار قسمیں کافر زوردار قسمیں کھا کے کیا کہتے تھے لَا يَوْعَسُ اللَّهُمَنْ يَمُوت اللہ نہیں اٹھائیں گے اس کو جسے موت آگئی کہتے تھے بھائی مرنے کے بعد کیوں اٹھنا ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا بَلَا کیوں نہیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا سچا وَعْدًا ہے ان پر اللہ کا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے وَلَاكِنَّا اَقْسَرَنَّا سِلَا يَعْلَمُونَ لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے لِيُبَيِّنَا لِيُبَيِّنَا سے پہلے محضوف نکھیں يَبْعَسُو يَبْعَسُو اللہ مرنے کے بعد اٹھائیں گے اللہ مرنے کے بعد اٹھائیں گے کیوں لِيُبَيِّنَا لَهُمْ تاکہ واضح ہو جائے ان کو لیکن حکمتِ بعث حکمتِ تاکہ واضح ہو جائے ان پر اللذی وہ چیز یختلفونا فی جس میں اختلاف کرتے ہیں دنیا میں انہوں نے توحید کو نئی مانا رسالت کو نئی مانا بعث بعد الموت کو نئی مانا یہ سارے مسئلے حل تو ہونے ہیں نا یہ قیامت میں حل ہوں گے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ کافر جان لے كَأَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَا کہ وہ جھوٹے تھے لِكَ فِيْا انکارِ الْقِيامَةِ کس چیز میں جھوٹے تھے قیامت کے انکار میں اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ نَفِي استِبْعَادِ قِيامَت نَفِي استِبْعَادِ وے شک ہمارا کہہ دینا کسی چیز کو اِزَا عَرَدْنَا ہو جب ہم اس کا ارادہ کر لے جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہمارا صرف اتنا کہہ دینا اَنَّقُولَ لَهُ کہ ہم اس کو کہہ دے كُن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ ہو جاتی ہے تو پوری کائنات اللہ کے کلمہ کن کی محتاج ہے بس ختم سب کچھ وجود میں آئے گا تو مخلوق کو قیامت کے دن ان کی قبروں سے اٹھانا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہ بس گئے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ انشاءاللہ دھائی بجے ٹھیک دو بج کے تیس منٹ پر ساتھی تشریف لے کل اللہ نے چاہا تو آپ حضرات کی تفسیر سبح ختم ہوگی اور کل بج کے دن بعد مغرب انشاءاللہ آپ حضرات کا اختتامی درس ہوگا جس میں تمام طلبانِ علف سے یا تک آنا ہے ٹھیک ہے سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے